سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آئیلا ٹاکس پر دوستوں میں ڈاکٹر جرشاد کھانام آج پھر آپ کے سمکشے ایک نئے ویڈیو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ہمارا ویشہ بھارتی دن سہیتہ 1860 کے انترگر جو موسٹ آئی ایم پی کوششن ہے اس کے بارے میں ہیں یہ وہ ایم پی کوششن ہے جو کی ویبھن نیائک پرکشوں میں یا کی جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ ہیں اسٹیٹ لیول جتنی بھی جوڈیشالی ایکزام ہوئی ہیں ان میں اب تک پوچھے گئے ہیں انہی سب کا سماویش کر کے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے یہ ویڈیو ون فیکٹ آنسر والا ہے یعنی کی کوششن اور آنسر اس میں چار آبجکٹیو ٹائپ کے کوششن نہیں دیئے ہیں کیونکہ وہ دینے سے سمجھ زیادہ لگتا ہے اور ون فیکٹ کوششن آنسر سے کم سمایے میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے شروع کرتے ہیں ہم ہمارے کوششن پہلا کوششن ہے ان دور میں ایک پرتم شیڑی نیائک مجسٹیٹ کے سمکشے ایک ابھی اوجن کا ساکشی تھا نیائکی سمکشی اپستیت ہونے پر اسے ساکشی کے روپ میں شپت دلائی گئی مجسٹیٹ اس کے بعد انہی معاملے میں ساکشی لینے میں ویست ہو گیا مطلب اس کو ساکشی کے روپ میں شپت دلوازی مجسٹیٹ نے اس کے بعد مجسٹیٹ جو ہے وہ کسی انہی معاملے میں ساکشی لینے میں بیزی ہو گیا تو اس بیچ میں اس وقتی سے کیا کہا مجسٹیٹ اس کے بعد انہی معاملے میں ساکشی لینے میں ویست ہو گیا انہوں نے ساکشی کو نردیش دیا کہ وہ اپنے نشپادن لپک کے پاس جائے وہاں لپک دوارہ اس کا پریکشن ہوا اس کے دوارہ لپک کو دیئے گئے اتروں میں سے کتی پر کتھن متھیا تھے کچھ کتھن ایسے تھے جو کس نے جھوٹے دیئے تھے تو جو ڈہا ہے اس کے دوارہ کون سا اپرات کیا گیا ہے تو اس نے متھیا ساکشی دینے کا اپرات کاریت کیا ہے دوسرا ہمارا کوششن ہے آہ اپنے الیکٹرونک ریکارڈ میں متھیا پرویشتی اس پریوجن سے کرتا ہے کہ وہ نیالے میں سمپوسک شاکشی کے روپ میں کام میں لائی جائے تو آنے کیا کیا ہے تو اس نے متھیا ساکشی گڑا ہے دیکھیں متھیا ساکشی دینا اور متھیا ساکشی گڑنا دونوں میں انتر ہے اس نے گواہ کے روپ میں جا کے اپنے بیان جب درجی کرائے تو اس نے جو کچھ بھی قطن کہیں اس میں سے کچھ انشوس کا متھیا تھا تو اس لئے اس نے متھیا ساکشی دیا اور یہاں پر چونکہ الیکٹرونک ریکارڈ ہے الیکٹرونک ریکارڈ میں اس نے کچھ غلط چیزوں کو بھی پرویشتی دے دی یعنی کی اگر کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو نیالے میں پیش ہونا ہے تو اب ریکارڈ میں تو کون کون سے ریکارڈ ہوتے ہیں دستاوی جی ساکشی وہ آپ ساکشی دینے میں اپن بعد میں دیکھیں گے تو اس کے اندر اس نے کچھ چیزوں کو اور ایڈ کر دیا اس نے وہ ایڈ اس لئے کرا کیونکہ اس کو کسی ویکٹی کو فسانا تھا اس قارن سے تو اس نے کون سا اپرات کیا تو اس نے متھیا ساکشی گڑھنے کا اپرات کیا ہے تیسرا کوشن ہے نیالے میں متھیا ساکشی دینے پر دنڈ نردھاری تھے کون سی دھارہ میں دھارہ ایک ستو تریانو کے انترگرد چوتھا کوشن ہے نیالے میں جھوٹی گواہی دینے کہ ابھیوپتی ویکٹی کو کتنا دنڈ دیا جا سکتا ہے تو اس کو سات ورش تک کا کاراواز اور جرمانہ دونوں سے دنڈیت کیا جا سکتا ہے پانچوہ ہمارا کوشن ہے اپرادک ویری سنشودن ادھینیم دو ہزار چھے دوارہ بھارتی دنڈ سہیتہ میں کون سی دھارہ سمیلیت کی گئی تھی تو دھارہ ایک سو پیچارنو کا کو سمیلیت کیا تھا دو ہزار چھے کے سنشودن دوارہ اگلا کوشن ہمارا دھارہ ایک سو پیچارنو کا بھارتی دنڈ سہیتہ کس سے سمبندت دھارہ ہے تو اتر ہمارا ہے مٹیا ساکش دینے کے لئے دھمکی دی جائے اس کے لئے کسی کو یہ دھمکایا جائے کہ تو کوڑ میں جا کر اور جھوٹی گواہی دینا تو وہ دھارہ ایک سو پیچارنو کا کے انترگیت آتا ہے اور اس کو دو ہزار چھے میں جوڑا گیا ساتوہ ہمارا کوشن ہے یہ دی ستی بولنے ہے تو کوئی ویکتی آبھد ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اصتی ہے اصتی قتھن کرتا ہے تو نمینے میں سے کون سی استیتی صحیح ہوگی تو کون سی صحیح ہوگا وہ مٹیا ساکش دینے کا اپرات کا کھیون تب دوشی مانا جائے گا جبکہ اس نے وہ قتھن نیاک کاروائے کی کسی عوستہ میں دیا ہو اگلا کوشن ہے خاکو ڈکیتی کے لئے دو صدی کرنے کے ابھیپرائے اسے کا نیالے میں مٹیا ساکش دیتا ہے ڈکیتی کے لئے دن کیا ہے آجیون یا دس ورشے کا کٹھوڑ کارواز اور آرث دن یعنی جرمانہ تو کون کو مٹیا ساکش دینے کے لئے ادھکتہم کتنی عوضی کے کارواز کا دن دیا جا سکتا ہے تو ہمارا صحیح آنسر آجیون کارواز ادھکتہم دن اس نے پوچھا ہے اور جو ڈکیتی کے لئے دن ہوگا وہی دن اس کو بھی ملے گا جو کی دن ڈکیتی کے لئے کسی کو فسانے کے لئے جھوٹی گوائی دے گا تو اس کو بھی وہی دن ملے گا جو کی اس ورکتی کو ملا ہے اگلا کوششن ہمارا ہے جو کی ہمارا نوہ کوششن ہے اور وہ کوششن یہ ہے کیا ساکشی کے روپ میں کسی الیکٹرونک احیلیق کو پیش کیا جانا نیواریت کرنے کے لئے نسٹ کرنے کا اپراد بھارتی دن دن سے ہی تاکہ تھی دنی ہے کون سی دھارت کے انترگت دھارت دو سو چار درسو ہمارا کوششن ہے کا کھا کو وید دن سے پرتیچھادیت کرنے کے آشے سے سنشرے دیتا ہے مطلب دن سے بچانے کے لئے کوئی کسی کو چھپا رہا ہے آشے دی رہا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک ایسا مریتی دن سے دنی اپراد کیا ہے تو کا دنڈیت کیا جائے گا کون سی اپراد سے کسی بھی بھاعتی کا کدھکتم سات ورشے تک کے کاراواز سے اب کسی بھی بھانتی مطلب کی آجیون کٹھو مطلب کٹھول کاراواز یا شاشرم کاراواز گیاروہ ہمارا کوششن ہے بلاد سنگ کے پیڑیت کا پریچہ پرکٹن کس دھارا میں دنڈ نہیں ہے دھارا دو سو اٹھاویس کا بھارتی دن سہیتا کے انترگر دھارا دو سو اٹھاویس کا بھارتی دن سہیتا میں سمیلیت کی گئی تھی کب کی گئی تھی تو ہمارا اتھاویس کا بھارتی دن سہیتا کس سے سمبندی تھی سکھوں اور سرکاری اسٹاموں سمبندی اپرادوں سے سمبندی تھی پھر ہمارا اگلا کوششن ہے بھارتی دن سہیتا کی دھارا دو سو تیس کے انوصہ بھارتی سکھے میں سمیلیت ہے کیا سمیلیت ہے کمپانی کا روپیہ فروک آبادی روپیہ اگلا ہمارا کوششن پندروہ ہیں بھارتی دن سہیتا ہمیں سکھے میں سمیلیت نہیں ہے کون سی چیز سکھے میں شامل نہیں ہے کوڑیاں آئس ٹامپی تامبے کے ٹکڑے پدک یہ سبھی چیزیں جو ہیں یہ سکھے میں سمیلیت نہیں ہے سولو ہمارا کوششن ہے لوگ اپتاپ سے ابھیپرے تھے کسی بیکتی دوارہ کیا گیا اپتاپ جو سماج کو پربھاویت کرتا ہو سترو ہمارا کوششن ہے کہ کا ایک بیکتی جس نے لوگ نیو سینس کا اپرات کیا ہے کون نیم نے بچاؤ اپلبد نہیں ہے اس کے کاری سے کل سویدہ یا بھلائی کاری تھوئی ہو مرطب اگر کوئی بیکتی ہے جو لوگ نیو سینس کو کا اپرات کرتا ہے تو وہ اس آدھار پر بچاؤ نہیں لے سکتا ہے کہ اس کے کاری سے کچھ سویدہ اور بھلائی کا کاری بھی ہوا ہے اٹھارو ہمارا کوششن ہے عام راستے پر لا پروائی اور تیجی سے وہاں چلانے کی اپرات سہیتہ کے لئے کون سا ترتی آوشک نہیں ہے راستے پر بیکتیوں کا ہونا مطلب کوئی اگر تیز گتی سے وہاں چلا رہا ہے اگر وہاں چلانے کی اپرات کرتا ہے لا پروائی برات رہا ہے تو وہ اس بات سے نہیں بس سکتا کہ میں جس سمیں گاڑی چلا رہا تھا اس سمیں وہاں پر کوئی بیکتی موجود نہیں تھا اگلا انیس میں ہمارا کوششن ہے اپیکشا کے بعد میں وادی کوئی صدح کرنا آوشک نہیں ہے کیا صدح کرنا آوشک نہیں ہے کہ پرتی آوادی کا جو دھیان تھا وہ ساودھانی براتنے کے کرتر بھی کی اور دلائے گیا تھا اس آدھار پر وہ اپنا بچاؤں نہیں لے سکتا ہے اگلا ہمارا کوششن ہے دھارہ 289 اور 273 بھاتی دن سہیتہ کے دونوں اپرادوں میں نمی سمان تتھ ہے دونوں دھاراؤں میں کون سی بات ہے جو ایک سمان ہے تو اپراد کے لئے سمان دن کی ورورستہ ہے دونوں میں اپراد جو ہے وہ ایک سمان ہی ہے 21 ہمارا کوششن ہے کہ نمی لکھت ساکشی میں سے کون لوگ مارک پر آسادھانی اتو اتاولے پن سے وہان چلانے کے قارن جو کی بھاتی دن سہیتہ کی دھارہ 289 کے ادھین دن نہیں ہے اپراد صدح کے لئے پریابت ساکشی ہے تو کونسی ایسی تتھ جو یہ صدح کر دیں گے کہ اس نے ائیہ اپراد کاریت کیا ہے تو وہ ہے اتیادک تیج گتی سے وہان چلانا 22 ہمارا کوششن ہے سارواجن ایک پت پر اتاولے پن سے گاڑی چلانے کے اپراد کے لئے ادھکتہ کتنی سجا کا پراؤدھان کیا گیا ہے 6 مہینے کی سجا اور 1000 روپے جھرمانا 23 ہمارا کوششن ہے آ ایک اندھے ویکتی کو اشلیل پتری کا وکرے کرنے کے لئے بھارتی دن سہیتہ کی دھارہ دوستو باننو کے تحت آروپیت کیا گیا اس کا بچاؤ تھا کہ اسے یہ جانکاری نہیں تھی کہ جو پتری کا اس نے وکرے کی ہے وہ اشلیل تھی تو وہ اس میں آن سفر ہوگا کیونکہ اس کے اندھے ہونے کا یہ لاب نہیں اٹھا سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پتری کا جو ہے یہ اشلیل ہے سیکنڈ ہمارا کوششن ہے دوسروں کو شوم اشلیل کرتی سارواجنک اسطان سے نہیں کرتا ایوہم سارواجنک اسطان میں ان چار چار کھٹک دے رکھے ہیں چار کھٹکوں میں سے ان کا نیمنی میں سے کون سا سہیوں جنگ بھارتی دھن سہی تاکی دو سو دھارہ جو دو سو چار اسطان تک دھنڈنی اشلیل کاری کے اپرات کا گھٹن کرے گا تو چاروں ہی کھٹائک ہے مطلب دوسروں کو شوم کرنا اشلیل کاری کرنا سارواجنک اسطان سے نکڑتا کرنا اور سارواجنک اسطان میں یہ چاروں جو شبد ہیں یہ اشلیلتہ کے کرتے میں شامل ہوں گے اگلا ہمارا کوششن ہے بھارتی دھن سہی تاکی دھارہ دو سو چوریانو میں اشلیلتہ کے انترگست سمیلیت نہیں ہے کیا نہیں ہے لوکستان پر پرائیٹستان پر کوئی اشلیل کاری یا ناشنا گانا سہی کتھن کیا ہے مانوود ویدھی پورنو یا ویدھی ورود کیسا بھی ہو سکتا ہے اگلا کوششن اپرادک مانوود پریبھاشت کیا گیا ہے کہاں پر پریبھاشت کیا ہے دھارہ دو سو ننیانو بھارتی دھن سہی تاکے انترگست پریبھاشت کیا گیا ہے اگلا ہمارا کوششن ہے بھارتی دھن سہی تاکی دھارہ دو سو ننیانو کے ادھین آوشک دوشی من استطیتی ہے اتر آشے اتھوہ گیاں یعنی کہ دھارہ دو سو ننیانو جو کی مردر سے سمبندی تے اس کے ادھین جو ہے من استیتھی کسے کہا گیا ہے تو آش ہے اتھوا گیان کو اگلا ہمارا کوششن ہے ماتا کی گرب میں استیت شیشو کی مرتیو کاریت کرنا تو اتر ہے سدوش مانوواد ہے یدی ایسے شیشو کا کوئی بھاگ بہار یتھے بھی اس شیشو نے سواس نہ لی ہو یا پونتا اتپن نے نہ ہوا ہو مطلب گرب میں استیت شیشو کی حتیہ کب کلاتی ہے جب کی سدوش مانوواد کلاتی ہے اور کب کلاتی ہے جب اس کے شیشو کا کوئی بھاگ شریر سے بہار آ گیا ہو چاہے بھلے اس نے سانس لی ہو یا نہ لی ہو اگلا ہے ایک مرگے کو مار کر چورانے کے آشے سے آ اس پر گولی چلاتا ہے اور با جو کی ایک جھاڑ کے پیچھے تھا اس کو مار دیتا ہے آ کو با کے وہاں ہونے کا گیان نہیں تھا یدی آ کا ہتیاں کے لیے ویچارن کیا جا سکتا ہے تب کیا ہوگا اتر آپ کا کیا نشکلہ شو ہوگا کی آنے ہتیاں کی کوٹی میں آنے والے اپرادک مانوواد کے اپراد کو ہی کاریت نہیں کیا ہے مطلب ہتیاں میں دو طرح کا ہے ایک تو ہتیاں اور ایک اپرادک مانوواد تو اس نے اپرادک مانوواد کا اپراد بھی نہیں کیا یہ کوشن تھوڑا سا آپ کو عجیب سا اس لئے لگے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا دوسرے طریقے سے دیا ہے اور میں نے اس کو ویسے ہی لیا ہے جیسا کہ کومپیٹیشن ایکزام میں پوچھا گیا ہے اگلا ہمارا کوشن ہے آپ راکتھی کرت روپ سے ایک راج مارگ میں گڑھا خود دیتا ہے با جو ہے اس گڑھے میں گر جاتا ہے اور اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے راجی سرکار آکی بھرد اپرادک دوش کے لئے مقدمہ چلاتا ہے با اپکریتی کے لئے سیویل شتی پورتی کی مانگ کرتا ہے تو آنے کیا کہ اپرادک اور سیویل دونوں کاروائیوں میں دائی ہے مطلب اس نے کیا کرا ہے کہ راستے میں ایک گڑھا خود دیا ہے اس کے گڑھا خودنے کی وجہ سے دوسرا ویکٹی اس کے اندر گر گیا ہے تو اس نے کیا کرا ہے اپکریتی ویدی کے انترگرد بھی اپراد کیا یعنی کہ اس کو چھتی پورتی بھی دینی ہے اور اس نے آئی پی سی کے انترگرد بھی اپراد کیا اس کو دن بھی ملے گا اگلا ہمارا کوششن ہے جب کوئی اپرادی اس وشواس کے ساتھ کی ایک استری میں پریت آتما پرویش کر گئی ہے اسے نکالنے کے پریاس میں اس کی پٹائی کرتا ہے جس کے پریانترام سورپوز استری کی مردی ہو جاتی ہے تو وہ اپرا آروپی ہوگا کونسا اپراد کا اتیہ کی کوٹی میں نہ آنے والے اپرادی مانو وط کا چھتیسو ہمارا کوششن ہے آنے با کو شتی کرنے کے ادیشی سے لات مانی جس سے با پیچھے گیرا ایک پتر تھا جس سے سر میں لگنے سے اس کی مردی ہو گئی تو آ دوشی ہے کس بات کا دوشی ہے سادھران اوپتی کا کیونکہ لات ماننے سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کسی کی ہتیاں ہو جائے گی بھارتی دن سہیں تھا کہ ہتیاں کو پریبہاشت کرتی ہے کونسی دھارہ تو دھارہ تین سو اگلا کوششن سروچینی آلے نے دھارہ تین سو کے کھنڈ تین کے آردھے ایوم پریدی کو اسپسٹی کیا تھا ویرسہ سی بنام پنجاب راجی کے ماملے میں سروچینی آلے نے اس کو بتایا تھا اگلا ہمارا سیتیسوہ کوششن ہے گاہ کو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کھا ہے مار ڈالتا ہے تو کان نمیلکی دھارہ کے انترگت دھڑنی اپراد کا دھوشی ہے تین سو ایک مطلب کوئی اور ویکتی تھا وہ کوئی اور ویکتی سمجھ کے اس کے ہتیاں کر دیتا ہے تو دھارہ تین سو ایک کے انترگت اگلا کوششن اپرادک مانوود جو کہ یہ ہتیاں نہیں ہے کش رینی میں آنے والے کاریوں کا ورڈن بھاچی دن سہیں تھا کہ کس دھارہ میں کیا گیا ہے دھارہ تین سو نے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپرادک مانوود مطلب ہتیاں نہیں ہے لیکن اپرادک مانوود ہے وہ دھارہ تین سو میں اس کے سارے آپ کو ورڈن کیا گیا ہے کہ کن کو ہم نے اپرادک مانوود مانا ہے اگلا ہمارا کوششن ہے اپرادک مانوود ہتیاں نہیں ہے یعنی اپرادی اچانک گھمبر پرکوپن سے اپنی رکشہ کی لیے یا کہ آتمن سیم کی شکتی سے ونچیت ہو کر پرکوپن دینے والے کی مردیو کاریت کرے اس معاملے میں پرکوپن کا پرشن تتھی کا پرشن ہے مطلب ہم اپرادک مانوود ہتیاں نہیں ہے اگر کسی کو اچانک یا گھمبر گھسا آ گیا ہو اور اس نے اپنے آتمن سیم کو کھو دیا ہو اور اس وجہ سے اس نے کسی کی مردیو کاریت کر دی ہے تو یہ پرشن جو ہے یہ تتھی کا پرشن ہے کہ ویدھی کا پرشن یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اچانک پرکوپن گھسا آیا تھا نہیں آیا تھا اور اگر آیا تھا تو کیوں آیا تھا چاریس وہ ہمارا کوشن ہے نیم نے لکھت میں سے کون سا قطن ہتیا شبدی کی صحیح پریبہشہ ہے چونکہ اپنے ون فیکٹ والے کوشن پڑھ رہے ہیں تو باقی کی اپشن اس میں سے ہٹا دی ہیں جو صحیح آنسر ہے وہی لیا ہے صحیح آنسر ہے مردیو ایسے شارعرک شرطی کاریت کرنے کے آشے سے کاریت ہوئی جس کے بارے میں اپراد وہاں گیان رکھتا ہے کہ جس ویکٹی کو شرطی کاریت کی جاری ہے اسے شرطی سے مردیو کاریت ہونا ادھی سمبھاؤ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اکتالیس پہ کوشن کی ایک ویکٹی ہتیا کا اپرادی تب ہی مانا جا سکتا ہے جب یدیوہ شارعرک شرطی کاریت کرنے کے آشے سے کیا گیا ہو جس میں اپرادی جانتا ہو کہ اس ویکٹی کی مردیو کاریت سمبھاؤ تھی جس کو وہ آپ ہنے کاریت کی گئی ہے اگلا بیانیس پہ ہمارا کوشن ہے جب آپ ہنے آشاشے ہو یہ پرکرتی کے سامانے انکرم میں مردیو کاریت کرنے کے لیے پریابت ہو تتھا پرینام سہروپ اس کے مردیو کاریت ہوئی ہو تو وہ کون سا اپراد کیلائے گا ہتیا کیلائے گا اگلا ہمارا کوشن ہے اپرادی ماناوود ہتیا نہیں ہے یدیوہ کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے پریت کی سہمتی سے جو اٹھارہ برشی کے آئیو پوری کر چکا ہو چمانیس پہ ہمارا کوشن ہے اپرادی ماناوود ہتیا نہیں ہے یدیوہ کیا جائے گھمبیر اور اچانک پرکوپن کے ادھیر مطلب کی کسی کو اگر اتنا گھسا دلا دیا جائے کہ وہ یہ اپیکشن نہ ہو کہ وہ مار سکتا ہے تو گھمبیر اور اچانک روپ سے اس کو گھسا آئی گیا ہو اور اس نے اگر کسی کو مار دیا ہو تو وہ نہیں کہلاتا ہے ہتیا پیتہاریس پہ کوشن ہے صدوش مانوود ہتیا نہیں ہے یدیوہ کاریت ہوتی ہے گھمبیر اور اکسمات وہ تیجنا کے انترکت دونوں کا آردھ جو ہے وہ ایک ہی ہے اب ہمارا اگلا کوشن ہے چھانیس پہ گھمبیر اور اکسمات اتیجنا کیا ہے تو یہ ایک تتھکہ پرشن ہے اگلا ہمارا کوشن ہے گھمبیر اور اچانک پرکوپن کیا ہے تو یہ بھی ایک تتھکہ پرشن ہے آپ کہو گئے کہ تین بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ تین بار چار بار اس لئے ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کوشن کو گھوما کر پوچھا گیا ہے ایک ہی کوشن ہے جس میں تھوڑا سا فیر بدل کر کے پوچھا گیا ہے اور آپ لوگ کنفیز نہ ہو کیونکہ اگزام سمجھ میں زیادہ کنفیزن یہ ہی ہوتا ہے کہ کوشن کو تھوڑا سا بھی گھوما دیا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو یہی کوشن کرنا ہے تو گھنبیر اور اچانک پرکوپن ہے تتھی کا پریشن ہے اب گھنبیر اور اچانک پرکوپن کے وشایے میں نمیلی خیط میں سے ایک صحیح نہیں ہے یہ آوشک نہیں ہے کہ آروپی نے اپنا آتمنی انتن کھو دیا ہو اگلا ان پچاسو ہمارا کوشن ہے نمیلی خیط میں سے ایک بھارتی دن سہیتہ میں پریبہاشیت ہتیا کے آوشک تتووں میں سے نہیں ہے کون یدی کاردی اس پرکار کی شادیدک شتی پہنچانے کے آشے سے کیا گیا ہے جس میں مرتیو سمبھاوی تھے اور اگلا لاسٹ ہمارا کوشن ہے نمیلی خیط میں سے کس معاملے میں ہتیا کو ہتیا کے کوٹی میں نہ آنے والے اپرادی مانوود مانا جائے گا تو جہاں اپرادی گھنبیر اور اچانک پرکوپن سے آتمن سیم کی شکتی سے ونچیت ہو گیا ہو تو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو جو تھا وہ بھارتی دن سہیں تاکہ موسٹ آئی ایم پی کوشن سے سمبندی تھا جو کہ ویبین نے پرارمبک پرکشاو میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں کوئی دکت آئے ہو یا آپ کو لگ رہا ہو کہ اپجیکٹیو کی سارے کوشن لکھنا چاہیے مجھے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو بھی سجاؤ ہو وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ میں ویڈیو کو اس حساب سے آپ کے حساب سے اچھے اور بنا سکتا ہوں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اپ لائک کمنٹس اور شیئر کریے گا ملتے ہیں بہت جلدے نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد